بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جندگی میں دو کام تب ہی مت کرنا جھوٹھے انسان سے محبت و سچے انسان کی ساتھ ٹائن پاس دنیا کے سب میں لوگ خوبصورت ہیں بس سونکتی ہمارے رویے اور سونچنے ہیں لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون خوشیوں اور بے سمار نمت سے کرتے ہیں جب دولت آنے سے کسی کا اخلاف توا ہو جائے تو سمجھ لو اس کے جوال کا وقت سرو ہو گیا آپ کا علم آپ کی زبان سے کم اور آپ کی کردار سے زیادہ ثابت ہونا چاہیے ان پر ہونا کوئی سرم کی بات نہیں ہے سیکھنے کی کوشش نہ کرنا سرم کی بات ہے جندگی میں جو لوگ کوشش نہیں کرتے وہ کبھی کامیام نہیں ہوتے تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے انفاظ میں احترام پیدا کریں غلط کو غلط نہ سمجھانا زہادت کی نسانی ہے اور غلط کو غلط نہ کہنا بلانی کی نسانی ہے اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو جب تم اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتی ہو جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا اپنے سونچوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ صفاق رکھو کیونکہ جس طرح قطروں سے دریہ بنتا ہے اسی طرح سونچوں سے ایمان بنتا ہے کسی کے فلوس اور پیار کو اس کی بیوہ کو ہی مت سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوس اور پیار تلاس کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے فوب آزماتا ہے بس تم سبر کرنا کیونکہ سبر کرنے والوں کی منزل زنت ہے جو سفس تمہارے فون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت اور پیار دے تو بے سکموں تمہارے لیے بہترین لستہ ہے جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو خضل اور نازعز کاموں سے روکی گا مدد کرنا ایک مہنگا توفہ ہے اس لیے سب سے اس کی طوقع نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاز کرو کائنات میں کوئی کسی کا اتنی صدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے تمہاری نیت کی آجمائز اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتی ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنے آنکھ سے نہ نکلے کسی کے موں پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کی سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی اح عرض تک جاتی ہے تمہارا رب اپنے بندی کی اس بات سے خص ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ باقص دے کیونکہ تیرے سیوہ کوئی اور جات نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے حضرت خدیظہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت کے لئے بہترین جیور پردہ ہے اور پردہ دار عورت میں زنت میں میری بیچی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں گی کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ بات جبور سوچے کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے خدا نے کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریسان نہ ہونا کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے ان لوگوں کو نہیں لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں اللہ جسی چاہے بے حساب دیتا ہے دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو جہاں بھی رہو مخفص ہو کر رہو کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے ماف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک بار ہی کرو انسان کا سب سے برا اور بہترین عمل ماف کرنا اور بھول جانا ہے الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر بولنے سے پہلے بولنے کی بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے ساموسی اختیار کر لو مگر کسی سے سکوا مت کرو جب عزت نہ ملے تو کنا راہ کر لو جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنی لیے الفاظ اور ززوات دیکھو کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے تنہا چلنا سرو کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مسکل کر دیتا ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیب دار ہونے کی دلیل اور کم اپنی کی علامت ہے کسی رزتے کو کتنی بھی محبت کے ساتھ باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لحاج چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے تمہاری تبدیل اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ فیلاتے ہو جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل غبرانی لگتا ہے پریسان مت ہوا کرو ٹھوکر ہمیں سامنے ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات گوھر سے سنا کرو کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے سب کو اپنے اوپر غالب متانی دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا جب ریستے نمہانا مسکل ہو جائے تو ان کو نمہانا نہیں چاہے گے بلکہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا سکوہ سکایت کی لک لک جائے تو ناسکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے کچھ لوگوں کو پستاوہ بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ساید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویہ کا لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ پستاوے بھی جرف والوں کے لئے ہوتے ہیں بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے انسان مکان بدلتا ہے رشتے بدلتا ہے دوست بدلتا ہے لیکن پھر ہی دکھ ہی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا وقت کسی کا ادھورہ نہیں رکھتا جو دوگے وہ حسود سمیت واپس ملے گا انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے جندگی میں سب لوگ دوست یا رشتے دار بن کر نہیں آتے کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں امادت کا کوئی اصول نہیں ہے وہ ہر اس آواج کو سنتا ہے جو مخلص دن سے نکلے ہو جندگی بدلنے کیلئے وقت ضرور ملتا ہے وقت بدلنے کیلئے زندگی نہیں ملتی زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے جس خاندان میں سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکر کر چلتے ہو انہیں کبھی دوسروں کے پاؤں پکرنے کی ضرورت نہیں پرتی کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا مانی نہیں رکھتا وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتے ہیں جہاں دوسروں کو سمجھنا مسکر ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے ہونے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا وہ وقت ہو یا انسان ہو یا کوئی رشتہ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی مہوں ہمیشہ کھلا رہتا ہے سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے غصے والا صحیح فیصلے سے جھوٹا عزت سے اور جلدباز کامیابی سے لوگ کہتے ہیں دوستی اتنی مت کرو کہ دل پر سوار ہو جائے ہم کہتے ہیں دوستی اتنی کرو کہ دسمن کو بھی پیار ہو جائے لوگوں کی خسن اور رزق پر نظر مت رکھیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں کیونکہ اللہ سے دہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے تم بس قبولیت کا یقین رکھو کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے جبکہ کان میں گیا زہر کئی رستوں کی جان لیتا ہے دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں کوسس کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموس رہ کر سب اللہ پر چھوڑ دو اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے مسکل وقت میں ہمیسہ دعا بانگو جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت صلو ہوتی ہے رشتے محبتیں وہی اچھی اور وفادار ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کی جائے ہر آج مائنس کے پیچھے اتنا برا صلح ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی سکوا نہ کرو موسیقی